اسلام علیکم آپ لوگوں کو اپنے سجاد کھیڑا ازرائی مشروع اقصاد حاضر ہے میرے کاشکار بھئیوں آج آپ کو نامیاتی مادے کے اندر غزائی اجزاء غزائی اجزاء سے مراد یہ ہے نیٹروجن فاسفورس اور پوٹاش کتنی مقدار میں پائے جاتے ہیں نامیاتی مادے سے مراد یہ ہے میرے کاشکار بھئیوں گائے اور بھینس کا گوبر بھیڑ بکریوں کی روڑی مرگیوں کی روڑی دھان کی پرالی کپاس کی چھڑیاں اور پودوں کی راکھ وہ پودے جن کو ہم جلاتے ہیں جلانے کے بعد جو راکھ تیار ہوتی ہے جس کو سوا بھی کہتے ہیں اور شہر کا جو کودہ کرکٹ ہے یہ ساری نامیاتی مادوں کی لسٹ ہے آج آپ لوگ کو بتائیں گے کہ ان سب کا ایک ایک ٹن اگر ہو تو اس کے اندر نیٹروجن فاسفورس اور پوٹاش کی کتنی مقدار پائی جاتی ہے آج ان کا موازنہ کریں گے دیکھیں گے کہ کس چیز کو ڈالنے سے زیادہ فیدہ ہوتا ہے اور کس چیز کو ڈالنے سے کم فیدہ ہوتا ہے مکمل تفصیلات آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے تاکہ ہر ذرہی معلومات آپ لوگ تک پہنچتی رہے میرے کاشکار بھئیو اگر ہم ایک ٹن جانوروں کا گوبر لیں جانوروں سے مراد یہ ہے کہ گئے اور بھینس کا گوبر لیں تو اس کے اندر جو ہے نا پانچ کلگرام نیٹروجن ہوتی ہے تین کلگرام فاسفورس ہوتی ہے اور پانچ کلگرام پوٹاش پہی جاتی ہے اگر ہم بھیڑ بکریوں کی روڑی ایک ٹن لیں تو اس کے اندر نیٹروجن فاسفورس اور پوٹاش کی جو مقدار پہی جاتی ہے اس میں چھے کلگرام نیٹروجن پانچ کلگرام اس میں فاسفورس اور سات کلگرام جنور اس میں پوٹاش پہی جاتی ہے اگر ہم شہر کے کودہ کرکٹ کی بات کریں شہر کے اندر جو گاند وغیرہ یا کورا کرکٹ پڑا ہوتا ہے اس کے اندر نیٹروجن فاسفورس اور پوٹاش کی کتنی مقدار پہی جاتی ہے شہر کے ایک ٹن کورا کرکٹ کے اندر پندرہ کلوگرام نیٹروجن پہی جاتی ہے بارہ کلوگرام فاسفورس پہی جاتی ہے اور بارہ کلوگرام اس میں پوٹاش پہی جاتی ہے اگر ہم کپاس کے ایک ٹن چھڑیاں لے لیں تو اس کے اندر جو نیٹروجن فاسفورس اور پوٹاش کی جو مقدار پہی جاتی ہے چونتیس کلوگرام نیٹروجن ہوتی ہے اس میں تیرہ کلوگرام اس میں فاسفورس ہوتی ہے اور چھالیس کلوگرام اس میں پوٹاش کی مقدار پہی جاتی ہے آپ نے یہ ذہن رکھنا ہے کہ ایک ٹن کی بات ہو رہی ہے سب کی ایک ایک ٹن کی بات ہو رہی ہے اگر ہم دھان کی پرالی کی بات کریں تو اس کے اندر نیٹروجن فاسفورس اور پوٹاش کی کتنی مقدار پہی جاتی ہے 83 کلو گرام جونا اس میں پوٹاش پہی جاتی ہے اب آتے ہیں کہ جو ہم پودے جلاتے ہیں ان سے جو راک تیار ہوتی ہے جو ان سے سوا تیار ہوتی ہے ان کے اندر نیٹروجن فاسفورس اور پوٹاش کی کتنی مقدار پہی جاتی ہے کلو گرام میں آئیے دیکھتے ہیں راک کے اندر نیٹروجن کی مقدار بالکل زیرو ہوتی ہے پوٹاش کی مقدار 40 کلو گرام ہوتی ہے اور اس کے اندر فاسفورس کی مقدار بھی 40 کلو گرام ہوتی ہے اب آتے ہیں مرگی کی روڑی کی طرف مرگی کی روڑی کے اندر کتنی نیٹروجن فاسفورس اور پوٹاش پہی جاتی ہے اس میں نیٹروجن ستر کلوگرام فاسفورس تیس کلوگرام اور پوٹاش جو ہے نا وہ بیس کلوگرام میرے کاشکار بھئیو آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو نیٹروجن کی مقدار پہی جاتی ہے وہ مرگیوں کی روڑی میں پہی جاتی ہے میرے کاشکار بھئیو اگر دھان کی پرالی ایک ٹن ہو تو اس کے اندر جنہیں 83 کلوگرام پوٹاش پہی جاتی ہے اگر ہم کپاس کی چھڑیوں کی بات کریں تو اس کے اندر 34 کلوگرام نیٹروجن ہوتی ہے اور 46 کلوگرام اس میں پوٹاش ہوتی ہے میرے کاشکار بھئیو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان چیزوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو اس کو نیٹروجن فاسفورس اور پوٹاش کی مقدار پہی جاتی ہے جو فصلوں کے لیے فیدے مند ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں زمین کی ساخت کو بھی بہترین کر دیتی ہیں اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ زمین کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو زمین کو واپس کر دینی چاہیے آپ نے اس کا پھل لے لیا آپ نے اس کا بیج لے لیا آپ نے اس کی پیداوار لے لی اس کے بعد جو چھڑیاں وغیرہ ہیں جو اس کی پرالی وغیرہ ہے جو اس کی باقیات وغیرہ ہیں آپ یہ زمین کی چیزیں ہوتی ہیں آپ زمین کو واپس کر دیا کریں تاکہ زمین کی ساخت بہتر ہو امیدِ کاشکار بھئیو آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی جن دوسرے نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ذراعی معلومات آپ لوگ تک کونچتی رہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ